بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اچھے ہیں یا بورے توبہ اور تقوی کا علم تو صرف اللہ کو ہے ہمیں دوسروں پر الزام نہیں لگانا چاہیے بلکہ ہر ایک کو قابل احترام سمجھنا چاہیے اور اپنے ہی عمل کی اصلاح کرنی چاہیے کہ کیا کہیں ہم خود ہی تو غلط نہیں ہیں اللہ کریم ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی صلاحیت اور حمت عطا فرمائیں آمین سم آمین ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا میرے یوٹیوب چینل اے نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو کلک کریں آن کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ناظرین آج کی میری ویڈیو ہے دھول کلان کی مسجد کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو گاؤں دھول کلان کے بارے میں کچھ مختصر پارف کرا دوں ناظرین دھول کلان گاؤں جو زیادہ تر دھول چپالا کے نام سے مشہور ہے لیکن اصل میں دھول کلان اور چپالا کے درمیان ایک گاؤں نت بھی ہے جو کہ تقریباً ایک ایک کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں گاؤں دھول کلان زلہ گجرات کا قدیمی گاؤں ہے جو تقریباً آدھا دریائے چناب کی زد میں آ چکا ہے آج میں جس مسجد کے بارے آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ مسجد گاؤں دھول کلان کے وسط میں واقع تھی جو آج کل آدھی دریائے اور آدھی دریائے کے کنارے سے باہر واقع ہے یہ ایک بلند بالا ٹیلے پر واقع ہے اور دریائے چناب کی سطح سے تقریباً پچاس فٹ کی بلندی پر واقع ہے گاؤں دھول کلان جلال پر جٹنا روڈ چپالا پر واقع ہے گاؤں چپالا سڑک گاؤں دھول کلان کے ٹچ کرتی ہوئی ہیڈ مرالا سے سیالکوٹ کی طرف جاتی ہے گاؤں دھول کلان میں مساجد کی تداد نو ہے لیکن یہ واحد مسجد ہے جو دریائے برد ہونے کے بعد دوبارہ تعمیر کی اور اس کی بنیاد دریائے ریت کی سطح سے رکھ کر سطح زمین تک سیمٹ سریعہ کی فانڈیشن رکھی اور تقریباً چالیس فٹ کی بلندی پر مسجد کا فرش ہے روک لیتی ہے آپ کی نسبت مسجد کو سنگ مرمر اور چینی کی خوبصورت ڈیزائن والی ٹائل سے سجایا گیا ہے تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں مسجد کی دونوں طرف کمرے بنائے گئے ہیں جو مسجد کی خوبصورتی روشنی اور تازہ ہوا میں اضافہ کرتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پل ہر کمرے کے دو دو دروازے مسجد کے خال میں ہیں جو مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں مسجد کی تعمیر کے وقت نگران کی ذمہ داری صوفی رحمت صاحب جو مجودہ وقت میں بھی مسجد کے امام صاحب ہیں ذمہ داری ادا کر رہے ہیں آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اس مسجد کو گاؤں دول کلاں کی پکی مسجد یا رسول اللہ مسجد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے مسجد میں وضو والی جگہ کو بھی چینی کی ڈیزائن والی خوبصورت ٹائلو سے سجایا گیا ہے سات سردیوں میں گرم پانی کا بھی بندوبست کیا گیا ہے ابھی مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کریں اللہ حافظ